ٹیم کاؤک پہنچ گئے ہیں جی ٹیم کاؤک بیسکلی یہ جی نین بن یہ ایک سٹی ہے پلوئی سے ہم وہ تقریباً دو گھنٹے کی ڈرائیو پر ہم یہاں پہنچے ہیں بہت ٹورسٹ ہے لوکل ہے انٹرنیشنل ہے یہ بھی ہم ٹکٹ لے رہے ہیں جی انشاءاللہ ٹکٹ لے کے ہم بھی پھر یہ بوٹنگ کریں گے بڑا خوبصورت انہوں نے ساروں چاروں طرف پہاڑ لینڈسکیپنگ بڑی پیاری ہے سب بیوٹیفل پلیس بہت ٹورسٹ ہے انٹرنیشنل ٹورسٹ بہت زیادہ ہے ٹیم کاؤک بہت خوبصورت پلیس ہے جی سب لوگ گوٹنگ کے لیے ریڈی ہو رہے ہیں یہاں پر ایک مارکیٹ ڈیولپ ہوئی ہوئی ہے بہت ٹورسٹ ہے پورنرز ہیں لوکل ہیں انڈینز ہیں پاکستانی بہت کم ہیں شاید ہم ہی ہیں اور کوئی نظر نہیں آیا لوگ جو ہیں یہاں پر بائٹس سکوٹیز بہت استعمال ہوتی ہیں ہر جگہ پر ہم ماشاءاللہ بوٹنگ سٹارٹ کرنے لگے ہیں اور تمام دوست ہم نے اپنی لائف چیکٹس فین ریڈی ہیں اور اور حسن آپ کے آ رہے ہیں ہم ریڈی ہیں انشاءاللہ ہماری بوٹ آ رہی ہے ہم بوٹ میں بیٹھ کے ہیں جی ماشاءاللہ بیوٹیفل ویوز ہم آپ کو ساتھ ساتھ کانگ مووی جہاں فلمائی گئی ہے ہم آپ کو وہ ویوز ساتھ ساتھ دکھا رہے ہیں واقعی بڑا ایک ایسا لگ رہا ہے جسے بڑا ہی کوئی وہ پرانی ویوز ہیں پانی کی اور جو سائیڈ پر جو بور کریں تو یہ ایسے در آپ کو تھوڑا سا عجیب سی کچھ لک دیتے ہیں جس طرح کوئی جسے خوف یا کچھ آپ کو کچھ خلائی مخلوق کے کچھ فیلنگز آتی ہیں پہاڑ بھی دھائیں بلکل ایسے اس کے اوپر گرنی ہے سنگلاف پتھر سخت پتھر ہیں سائیڈ پر انہوں نے بڑی خوبصورت لینڈسکیپنگ کر کے چھوٹے چھوٹے یہ ہوتیلز وغیرہ بیٹنے کی جگہ بنائی ہیں تاکہ لوگ یہاں پر جب آتے ہیں یہاں پر انہوں نے نائٹ سٹے کے لیے روم چھوٹے چھوٹے ہاتھ بنائے ہوئے کہ اگر آپ یہاں نائٹ سٹے کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں آئیں نائٹ سٹے کریں اور یہاں اپنا ٹائم سپین کریں اگر آپ ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہوں تو بڑا یہ ہے وہ تھوڑا سا ٹیک ایڈونچرس اور تھوڑا سسپیشیس ٹائپ کی جو ہے اس کی انہوں نے یہ اب میں جیسے جہاں سے گزر رہے ہیں یہ اوپر کچھ مطلب جو ہے وہ آوازیں ایسی آرہی ہیں جو اوپر انس کے کوئی پرندے ہیں یا کچھ ایسی چیزیں ہیں بہت زیادہ آوازیں ہم محسوس کر رہے ہوں گے اس وادی کے اندر یہ ہے یہ جو ساؤنگز ہیں یہ کوئی اللہ تعالی کی مخلوق ہیں جو اندر سے پہاڑوں کے اندر سے جو ہے وہ جس طریقہ اندر سے مرسل کر رہے ہیں یہے اندر سے مٹاہ جو ساؤنگز ہیں اگر چنونو ہے یہ ساؤنگز ہیں وہ چنونے کے اندر سے بہتگیر ہیں جو ہے وہ مووی میکنگ والا جو سینز ہیں بہت زیادہ ہیں ماشاءاللہ جی سائٹ سینگ ابھی جاری ہے یہ بیوٹیفل ایڈیونچر یہ پانی ہے میرا چاہلے ہیں چاہلے ہیں چاہلے ہیں چاہلے ہیں اہاں انہا کیا جی فیصل صاحب آپنا ریویوز بتائیں جی کیسا فیل کر رہے ہیں خوبصور جگہ ہے ابھی دیکھتے ہیں آگے کافی ونڈرز آئیں گے اور جو کنگ کانگ کی لیٹس مووی تھی کانگ وہ بھی یہاں بنی تھی اور ان پہاڑوں میں اس کو ان سے بڑا دکھایا گیا تھا زبردست مووی تھی اور زبردست جگہ ہے کانگ مووی تو تھاؤزن سکسٹین جو بنی ہے وہ یہاں پر فلمائی گئی تھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بیسیکلی جو پہاڑ دکھائے گئے تھے وہ کافی انچے تھے یہ بالکل اسی طرح کے جو آپ ڈریگنز اس میں دیکھتے ہیں یہ اسی طرح کے ہی پہاڑ ہے یہی پر وہ مووی جو ہے وہ بنی ہے اور یہ جو جھیل ہے جو یہ پانی ہے اسی کو ہی اگر آپ دیکھیں تو یہ اس مووی میں بڑا کریزی قسم کا دکھایا گیا ہے کیمرے سے اس کا سارا ویو دکھاتے ہیں یہ کافی لمبا ٹریک ہے یہ تقریباً دو گھنٹے کا پورا ایک ٹریک ہے جو یہاں پر پانی میں ہم انشاءاللہ بوٹ میں یہ رہیں گے یہ دیکھیں انہوں نے کتنا آٹومیٹڈ یہ لگا کے اور وہ جو آدمی ہے وہ پاؤں سے اس کو چلا رہے ہیں اور یہ بھی بڑا وجلس ہے وجہ اس کے کیا آپ ہاتھ یہاں پر بھی جو ہمارے پیچھے یہ خاتون ہے جو ہماری گائیڈ ہیں ما شاءاللہ کیسے دیکھیں جیو بڑا زبردست پاؤں کے ساتھ انہوں نے یہ جگلپ کیا اور بڑے رام سے بیٹھ کے وہ اس کو کر رہی ہیں جیو بیوٹیفول ایکسپینینس کیا بات ہے یہ بڑا ایڈوینچرس ہے کہ انہوں نے دھاگوں کے ساتھ اس کو باندھ کے کیا بات ہے جی ایکسیلینٹ 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 یہاں پر دیکھیں جناب یہ بوٹس یہاں پر موو کر رہی ہیں تمام لوگ جو نا جی یہاں پر یہ مجھے زندگی میں ہمیں نیا ایکسپینینس ہوا ہے کہ پاؤں کے ساتھ جو ہے وہ کشتیاں چل رہی ہیں اور یہ یہ ایک صاحب مجھے نظر آ رہے ہیں آگے دو جو کے ایک صاحب ہیں جو ہاتھوں سے چلا رہے ہیں باقی تمام لوگ جو ہیں وہ پاؤں کے ساتھ بڑے سکون سے انہوں نے پچھے ٹیک لگائی ہوئی ہے یا راستہ ہو جو کیا بات ہے کانگ مووی کی جو پہاڑ ہیں اسی طریقے سے بلیک پہاڑ ہے اگر آپ دیکھا جائے یہ آلموسٹ ڈاگ گریش یا بلیکش لک دے رہے ہیں اس کے اوپر جھاڑیاں ہیں گرینری ہے ایڈونچرس ہے یہ ہمارے دوست میں کیا کٹھے ہو جاؤں ایکسیلنٹ کیا بات ہے جنات جمیل صاحب روزوان صاحب آرکیٹیکچرل ایکسپورٹیز کے ساتھ انجوائے کرتے ہوئے یہاں پرنا راستے میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے قبرستان بھی اب ہم سمجھ لیں کہ کیو ہے اوپر یہ پہاڑ ہے اگر آپ یاد کریں کانگ مووی جو تھی اس کے نیچے انہوں نے لائٹس لگائی رہی ہیں یہ بڑا ایکوئی خوفناک خوفناک سا اور سسپیشس سا ویو دے رہا ہے آپ واقعی آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک ایڈونچرس سی اور بڑی خوفناک سی پلیس لگتی ہے جیسے وہ مووی میں بھی اگر آپ دیکھتے ہوں گے تو وہ نیچے پانی ہے یہ سیم وہی ویوز ہیں یہاں پر جو ہے وہ اب ہم یہ باہر نکلنے والے ہیں یہ کافی لمبا پہاڑ ہے اگر آپ بور کریں تو اس میں جی فیصل صاحب کیسا ہمیں سوچ گا رہے ہیں یہ کافی لمبا جو ہے وہ کیب ہے یہ جہاں سے ہم گزر کے آ رہے ہیں اور یہ اب ہم باہر کی طرف نکلنے والے ہیں اور بہت بڑا پہاڑ ہے یا تو یہ کٹ کے بنایا گیا ہے یا یہ نیچرل ہے نیچرل لگ رہا ہے کیونکہ یہ کٹ نہیں سکتا جس طریقے سے یہ کٹا ہوا ہے اللہ نے اس کے نیچے سے دیکھیں پانی ہے اور واقعی ایسا ایڈونچر میں نے لائف میں نہیں دیکھا بیوٹیفل پلیس نیو ہے یہ بلکل سخت پتھر کے پہاڑ ہے اور کافی بڑا اس کے وڑت ہے اتنی بڑی وڑت میں نیچے پانی جو ہے وہ گزر رہا ہے اور یہ دیکھیں اوپر اتنا بڑا پہاڑ ہے اس کے سر پہ پہاڑ کھڑا ہے اور یہ اللہ کا نظام ہے اللہ کی قدرت ہے اوپر میں آپ کو پہاڑ بھی دکھاتا ہوں دوبارہ آپ کو کیو دکھاتے ہیں کافی بڑی اور یہ اوپر جو ہے وہ پہاڑ سنگلاک چٹانے کافی اوپر تک باہر نکلا ہوا ہے آپ اگر دیکھیں پیچھے میرے آپ کو نظر آئے گا جہاں سے ہم نکل کے آئے ہیں تو ایز اٹیجن ہے وہ ہمارے پیچھے پہاڑ بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں اور وہ کیو نظر آ رہی ہے جہاں سے ہم نکل کے آئے ہیں آگے ہمارے جو دوست ہیں تو آگے ابھی ہمارا راہ سفر جاری ہے کافی لمبا ٹریک ہے آپ کو ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ کریں گے کافی لوگ پہلے کہ گئے ہوں گے واپس آ رہے ہیں ماشاءاللہ جی ساتھ ساتھ لیکن یہاں پر ایک چیز ہے یورپین بہت زیادہ ہے شاید یہ جو کانگ مووی بھی انگلش مووی آپ نے ظاہر ہے آپ کو آئیڈیا ہے تو شاید ان کو اس وجہ سے بھی اس کی جو سائٹ سینگ تھی جو مووی بنی اس کی وجہ سے اس پلیس کو شاید ان سے اٹریکشن زیادہ ہے تو یہاں پر جو ہے ہمارے لیکن انڈینز بہت ہیں یہاں پر اگر ہم کہیں کہ ہاں پر اگر ایکوائلٹی میں جو کہ انڈیا بہت قریب ہے کرنٹسی بھی ان کی بہتر ہے تو پکسانی لوگ جو ہیں یہاں پر ہمیں کوئی پکسانی نظر نہیں آیا ابھی تک تو تمام پکسانیوں کو بھی چاہیے کہ دوست یہاں پر آئیں ہم صرف ہم لوگ ہیں ہاں جی اور کوئی نہیں ہے جی صرف ہم اکیلے ہیں جی ہمیں پچھلے تین دن میں ایک پکسانی نے ملا مارے علاوہ انڈینز ہیں یا گورے ہیں ہمیں بھی ہر جگہ جہاں جائیں لوگ انڈینز سمجھتے ہیں اور یہی سمجھتے ہیں کہ ہم بھی انڈیا سے آئے ہیں اور جب پکسانی کہتے ہیں تو ان کے لیے بہت بڑا سرف رائز ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے شاید پکسانی دیکھا ہی نہیں ہے ماشاءاللہ جی یہ بھی انڈینز ہیں ماشاءاللہ جی مارے کیا بات ہے جی کیا بات ہے سر کیا بات ہے دیکھیں اگر آپ دیکھیں جی آپ کو سارا گورا جو ہے وہ نظر آ رہا ہے یہ انڈینز ہیں یہ تمام جو ہیں یہ سارے یورپینز ہیں انڈینز ہیں زیادہ پر یہاں پر جو گائیڈ ہیں لوکل تو تمام دوست آئیں پانگ مووی بنانے والے نے بھی دیکھیں پوری دنیا گھوم کے یہ پہاڑ سلیکٹ کی ہوں گے اور واقعی یہ بڑے جس طرح جب مووی آپ دیکھتے ہیں تو اس میں جو وہ سائٹس ہیں جس طریقے سے وہ درختوں سے نکل کے اوپر پہاڑ سے جب وہ نیچے گرتا ہے دریکن اور یہاں پر دریکن کی وہ آپ کو ہم نے دکھائی بھی ہیں اس کی پرٹ پلیسز ماشاءاللہ جی لوگ انجوائے کرتے چلے آ رہے ہیں کیا خوبصورت ویوز ہیں چاروں طرف ماشاءاللہ جی اللہ تعالی کی بنائی ہوئی خوبصورتی کافی لوگ واپس آ رہے ہیں جی ماشاءاللہ اگر آپ ویو دیکھیں بڑا خوبصورت ویوز ہیں اور تقریبا سارا جو ہے یورپین آپ کو نظر آتا ہے انڈینز یا یورپین اور کوئی نہیں ہے جس طرح سے یہ لوگ کشتی چلا رہے ہیں پاؤں کے ساتھ چونکہ سارا دن ان کا یہی کام ہے تو میرے خیال میں ان کی پریکٹس ہوگی ہوئی ہے اور یہ سارا دن بیٹھے اسی طریقے سے پھر یہ ایک پہاڑ آ رہا ہے اور یہ بھی بڑا کمال سائٹ لگی ہے جی بہت خوبصورت اس کے نیچے بھی کیو لگ رہی آگے میں آپ کو دکھاتے ہیں اپنے تاثرات بتائیں جی آپ کیو کے نام زبردست جگہ ایسا زبردست ویو رہا ہے تھوڑا سا موسم اچھا ہوتا تو اور انجوائیمنٹ ہوتا ہے یہ ایک امیزن پر ہے یہ ایک امیزن پر ہے یہ ایک بہت خوبصورت ہے اور انجوائیمنٹ ہے اور انگلیویو بل بیوٹی ہے اور اللہ کی قدرت ہے اللہ کی تکوشی ہے جو انجوائیمنٹ ہوتا ہے ماشاءاللہ جی اوپر اگر پہاڑوں کا آپ دیکھیں ہائٹ اس کے نیچے سے ہم گزر کر آئے ہیں لوگ اس طرح سے انجوائے کر رہے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ جی سبحان اللہ خوبصورت ایکسیلنٹ ماشاءاللہ جی یہ تھرڈ کیو میں ہم انٹر ہو رہے ہیں آل موسٹ ہم میں خیال میں کوئی تین چار کلومیٹر کا فاصلہ کر رہے ہیں اور یہ پاؤں کے ساتھ بوٹس چلا رہے ہیں لوگ کمال ایڈونچر ہے چھاروں طرف ہزاروں سال پرانی اللہ کی بنائی ہوئی کی خوبصورتی ہے اس کے انجوائے کر رہے ہیں ہم سرے کیو میں انٹر ہو رہے ہیں تو کیا بات ہے سبحان اللہ جی سبحان اللہ جی فیصل صاحب ماشاءاللہ جی ہم کیو میں انٹر ہو رہے ہیں جی امیزنگ پلیس اور امیزنگ ویو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ابھی ہم واپس مر جائیں گے اور یہ ہم ایک اور کیو میں بٹھا دیتے ہیں تو زبادست جگہ ہے جی زبادست نیوز ہے اور اللہ کی قدرت علی بیعترین زبادست بہت رجائی بہت رجائی بل چیز ہے کیا بات ہے جی سبحان اللہ جی کیا بات ہے جی تھرڈ کیف ہم نے ابھی جو کراس کی ہے ماشاءاللہ جی کیا بات ہے یہاں جی ہم رکے ہوئے ہیں جو ہماری ڈسپنیشن ہے ایک سائیڈ کی کیا بات ہے یہاں پر آپ کو کھانے پینے کی چیزیں ہیں ناریل ہے ماشاءاللہ جی آپ کو پائن ایپل مل رہا ہے زبردست گورس لگی ہوئی ہیں انہوں نے لگا دی ہیں شاید ان کو پتا ہوتا ہے پہلے سے ہی ہم نے بھی پائن ایپل لیا ہے ڈرنکس لی ہیں ہم انجوائی کر رہے ہیں ماشاءاللہ جی ہمارے جو دوست ہیں آپ دیکھیں جی وہ کیا بات ہے جی کیون صاحب زندہ بات ہے جی آسیم صاحب زندہ بات زندہ بات یونگ بوائز کیا بات ہے جی زبردست زبردست یہ یونگ بوائز ہیں جی مارے یہ یہ مارے یونگ بوائز ہیں سر ایس ایج میں آپ ہم ہی آسکتے ہیں سر آپ کی ذرا مووی بنا رہے ہیں کیا بات ہے سر کیا بات ہے سر یہ ایڈوینچر ہو گیا ہے بہت آلہ جی پائن ایپل اللہ بات واپسی کا سفر شروع ہو گیا جی آل موسٹ ہمارا جو سر ہے بھوپر سٹون کے ساتھ لگ سکتا ہے بہت کم ہائٹ تھی یہاں پر کیا بات ہے سر ہمارے یونگ بوائز آسیم صاحب اور قیوم صاحب زندہ بات سر ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی زر بردر جی اگر دیکھنا واقعی جی یہ کافی ہائٹ کم ہے جی ہمیں جھکنا پڑ رہا ہے کہیں ہمارا سر نہ لگ جائے اس پہ اور یہ ماشاءاللہ بلکل آپ اگر دیکھیں تو ہمارے بلکل سروں کے برابر پہاڑ ہے اس کے نیچے سے وہ بہت آلہ جی جناب آتے سر جناب کیا ایڈوینچر ہے جی کیو کے نیچے بس لائٹس لگی ہیں یہاں دھیرا ہے اس میں جناب فیصل صاحب صراحت فرما رہے ہیں اپنا انجوائے کر رہے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے جی ونڈرفل پلیس جی ونڈرفل پلیس سبحان اللہ جی سبحان اللہ 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 تعالیٰ کی برائی قدرت کافی بڑی کیو ہے میرے خیال میں یہ کم از کم بھی ہوئی تو کوئی ایک ہزار میٹر ایک ہزار فت ہو نہیں ہے تین ایک سو میٹر ہے تقریبا جو ہے وہ لنبی کیو ہے اور پلکل پل دھیرا ہے اندر لائٹس لگا کے بیو ٹکک کیا بناؤ کیوں ہے ہم زیادہ رہا ہے کہ گوڑی بنائے گی انہوں نے یہاں پر کیوں کہ وہ اپناک سے کہ یہ تطلب ایک دہلا دینے والے جو بیوز دیں وہ یہی پہ مل سکتے ہیں کیا بات ہے